برکس کیا ہے؟ اس کا قیام کب ہوا تھا؟ اور اس کی اصل مقاصد کیا ہیں؟ برکس میں کون سے ممالک شامل ہیں؟ کیا برکس اجلاس دوہزار چوبیس میں بھارت رکنیت کے لیے پاکستان کی حمایت کرے گا؟ یا پھر نہیں؟ برکس اجلاس دوہزار چوبیس کس ملک میں منقض ہوگا؟ اس اجلاس میں کون سے ممالک شریک ہوں گے؟ تمام پہلوں پر بات کریں گے آج کے اس ویلاغ میں آپ دیکھ رہے ہیں نائٹیٹو نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاس فارو بھی اس دنیا کی پانچ بڑی اُبھرتی ہوئی معجتوں کی تنظیم کا نام برکس ہے اس تنظیم میں برازیل، بھارت، روس، چائنہ اور جنوبی افریقہ شامل ہیں برکس کے ارکان اپنے علاقائی مسائل پر اپنے اہم اثر و سوک کے لیے جانے جاتے ہیں برکس اجلاس کی صدرت ہر سال اس کے رکن ممالک کرتے ہیں پانچ ممالک میں سے ہر ایک باری باری ہر سال اس کانفرنس کی مزبانی کرتا ہے اس بار اس کی مزبانی روس کر رہا ہے اگر اس کے قیام کی بات کریں تو برکس کا قیام جون دو ہزار چھے میں عمل میں آیا اور اس کا نام پہلے برک تھا اور اس میں چار ممالک شامل تھے جن میں برازیل، روس، چائنہ اور بھارت شامل تھے جبکہ بعد میں جنوبی افریقہ نے دو ہزار دس میں اس تنظیم میں شمولیت اختیار کی تھی پھر اس کا نام برکس رکھ دیا گیا تھا بارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت رکنیت کے لیے پاکستان کی حمایت کرے گا پاکستان کی رکنیت کا معاملہ برکس سربراہی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے بارتی وزرعظم نردن موڈی برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے جبکہ اجلاس 22 سے 23 اکتوبر تک روس میں ہوگا واضح رہے کہ برکس تنظیم روس کے نیم خود مختار علاقے تاتارستان میں آرٹ سے شروع ہو رہا ہے جس میں رکن ممالک علاوہ 32 ممالک کے وفود شرکت کریں گے کازن شہر میں منقضہ اجلاس کا عنوان عالمی سطح پر مساویانہ ترقی اور سیکیورٹی مضبوط بنانا کرا دیا گیا ہے ویوز اس کے دو ادوار ہوں گی اور پہلے دور کے اجلاس میں اکمام اددہ کے سیکرٹی جنرل انٹونیو گودریس بھی شریک ہوں گے برکس کے اجلاس میں ایران کے ساتھ سٹریٹی کی شرکداری کی اہم معاہدے پر دستخط ہوں گے جبکہ سعودی عرب کے سٹریٹس کو بھی واضح کیا جائے گا برکس اجلاس کا پہلا دور آج اور کل ہوگا جس میں تنظیم کے رکن ممالک کے سربراہ اور اکمام اددہ کے سیکرٹی جنرل انٹونیو گودریس شریک ہوں گے جبکہ برازیل، روس، انڈیا، چین اور ساؤتھ افریقہ یعنی برکس پر مشتمل اس تنظیم میں مصر متحدہ عرب امارات، ایران، ایتھوپیا بھی شاول ہو چکی ہیں اجلاس کے دوسرے دور میں 38 ممالک کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے جن میں اسے 32 ممالک کی جانب سے وفود بھیجنے کی یقین دھیانی کروائے گی ترکی، ازربائیجان، الجزائر، ملائشیا، شام، بیلاروس، تھائیلینڈ سمیت تین درجن ممالک اس تنظیم کا رکن بننے کی خواہش ساہر کر چکے جبکہ کئی ممالک بازابت و طور پر درخواست بھی جمع کروا چکے ہیں بریکس تنظیم کے رکن ممالک کی مشترکہ جیڈی پی 60 کرب ڈالر ہے جو کہ دنیا کی جیڈی پی کا 37 آشاریہ 5 فیصد بنتی ہے تو ویوز آپ کو بریکس سے متعلق یہ انفارمیٹی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمیٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں اگلے ویلوگ تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ